پوروی یوکرین میں ملٹری بیس بنانے کی تیاری میں اس وقت روس ہے بڑی خبر یہ ہے کہ جن حصوں کو مانیتہ دی ہے روس نے وہاں پر بیس بنا سکتا ہے رشیا جون باس کے نئے سمجھوتے میں آمی بیس بنانے کا پرابدان ہے جس پر ہستاکشر کیے ہیں پتن نے اور یہ حصے جنہیں مانیتہ دی گئی ہے وہاں پر بیس بنا کر رشیا خود کو مضبوط کرے گا روس اور یوکرین کے بیچ چل رہا ویواد اب چرم پر ہے مہاید کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے پتن نے پہلے تو یوکرین کا بھوگول بدلہ پھر ان دنوں علاقوں میں شانتی کی ستھاپنا کے نام پر اپنی سینہ اتار دی یہ روس کی فوجی گاڑیوں کے کافلیں ہیں جو ڈون باس علاقے میں لگاتار گشتک لگا رہی ہیں لیکن پتن اتنے پر ہی نئی رکنے والے کیونکہ یوکرین پر شکنجا اور کسنے کا روسی پلان ریڈی ہے روس اب ڈونیسک اور لہانس میں ملٹری بیس بھی بنا سکتا ہے دراصل ڈونیسک اور لہانس کو الگ ملک کا درجہ دے چکے روس نے ان سے جو سمجھوتا کیا ہے اس کے مطابق تینوں دیش سیما کی مل کر سرکشہ کریں گے تینوں دیش ملٹری انفرارسٹرکچر ساجہ کریں گے تینوں دیش ایک دوسرے کیے ملٹری بیس ساجہ کریں گے یہ قرار اگلے دس سال کے لیے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روس اب ڈونیسک لہانس میں اپنا ملٹری بیس بنا سکتا ہے اگر یدھ ہوا تو ڈونیسک اور لہانس پیپلز ریپبلک روس کا ساتھ دیں گے روس بھی سنکت کی گھڑی میں ان کے کام آئے گا پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر